پیڑی تھے کمجور ہیں اور جن جاتی سہریں ہمارے لوگوں کی ہتھیائی کی جا رہی ہیں سارے عام اعلان کر کے ہمارے لوگوں کی ہتھیائی کی جا رہی ہیں ہتھیائی کرنے کے بعد لمبے سمیتہ نیائی تو بہت دور کی بات ہے نیائی پر چرچہ بھی نہیں ہو رہی ہے میں اس کے لئے اپرادیوں سے زیادہ ہماری چھپی کو زیادہ جروری مانتا ہوں اس کا کارن مانتا ہوں جتنے ہم لوگ چھپ رہیں گے اور انیائے کو سہتے رہیں گے اتنا ہی انیائے ہماری طرف بڑھتا رہے ہیں آج ہم نے جو بانگ پتر دیا ہے اس میں جو آرثک بدت کی مانگ تھی اور نوکری کی مانگ تھی وہ پرساسن کے لوگوں نے اوپرساسن کے لوگوں کو بھیجنے کا اور اس پہ پرباوی کام کرنے کا آسواسن دیا ہے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی پڑھائی اور ان کی مرتق کی پتری کی پینچن اور جو کمپنچیشن کا پیسہ اب تک نہیں پہنچا تھا اس پیسے کو بھی پہنچانے کا انہوں نے ہمیں آن ریکورڈ اس کا ڈاٹا دکھایا کہ ہم نے اس کام کو کر دیا وہ ان کی پتری کی پینچن کے لیے بھی ہم سے کیونکہ یہ ہمارا عدکار ہے تو وہ اس کے لیے سہمت ہے کہ ان کو پینچن بنے گی اور ان کے بچوں کی جب تک وہ پڑھائی کریں گے ان کے بچوں کی پڑھائی ہوگی جو آر اوپی تھا ایک آر اوپی جس نے سنڈر کیا تھا اس کے ساتھ دو لوگ اور ہیں یہ بات بھی جانکاری میں آئی ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک ابھی فرار ہے انہوں نے ہمیں آسواسن دیا ہے کہ ہم اس دوسی کو بھی جلدی گرفتار کریں گے اور ان کے علاوہ بھی کوئی وقتی سامل ہوگا تو اس کو بھی گرفتار کریں گے یہ بات اچھی بات ہے کہ آج آپ نے بڑے پیمانے پر اپنا آخروج جاہر کیا ہے اور اپنے سنکھیا بل سے ساسن پر ساسن کو یہ سوچنے کے لیے مجبور کیا ہے کہ اگر اس طرح سے قانون ویوستہ اے پراباوی رہی قانون ویوستہ میں کو سمانلے میں قانون کو لاغو کرانے والے لوگ اور قانون کو پالن کرانے والے لوگ اگر اے سفل رہے تو جاناک روز بڑے گا لیکن میرا آپ سے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ بھی سنگٹیت رہو آپ بھی سنگٹیت رہو جب تاب آپ سنگٹیت نہیں رہو گے اور سماج کو ساتھ لے کے نہیں چلو گے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہتیائے بند ہو سکتی ہیں ہتیائے ہونے کے بعد وہ رو پی جیل چلا جائے یا اس کو فانسی کی سجا ہو جائے لیکن اس پریوار کا کیا جس پریوار سے کمانے والا چلا گیا ہے جس پریوار کا سارا چلا گیا ہے یہ جو ماں باپ یہاں بیٹے ہیں یہ سبیر سے بیٹے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچا جائے لیکن آپ جانتے ہوں ساسن ستہ ان کی ہے اور ان کی ساسن ستہ میں ہمارے لوگ کے ہتیائے کی چھوٹ ملی بھی ہے تو ہم کیا کریں میں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ جو نوجوان یہاں کھڑے ہیں جب تک آپ اپنے ساسن ستہ نہیں بناوگے جب تک یہ ہتیائے رکھنے والی نہیں ہیں آج اپنے ایک اپنی طاقت بنائی ہے نگینہ کے جریعے تو آپ کی بات مجبوط ہوئی ہے آپ کی سنوائی بھی ہونے لگی ہے آپ کی بات کا دمکھم بھی بڑا ہے لیکن یہ تعلیمت بجانے کا نعرہ لگانے کا سمیہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنا بھائی خویا ایک نہیں کئی کئی بھائی کے ایک اور بہن بیٹھی ہے جس کے تین تین بچے ہیں وہ بھی امی لگا کے بیٹھی ہے بھائی تنسکر آئیں گے مجھے نیاز دلائیں گے مانے منتر جی اور تمام لوگ ہمارے جلس انکٹن کے لوگ ہمارے منڈل کے لوگ لگاتار اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں پردیش کے لوگ بھی لگاتار ہمیں صحیح کر رہے ہیں لیکن آپ یہ سوچو کیا ہم ان کو پونتیا بند نہیں کرا سکتے کی ہتھیا ہو ہی نہیں کسی بہن بیٹی کا اپمان ہو ہی نہیں کسی گریب کو بجت کیا ہی نہیں جائے کیا تار کی باد لگا کر لوگ کی ہتھیا ہے جو کی جا رہی ہیں یہ بند ہو جائے اگر ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں ایلیگرڑ کے لوگ کو بھی سارے کے طور پر کہہ رہا ہوں اگر واسطیقتہ مجھ سے پیار کرتے ہو واسطیقتہ میں چاہتے ہو کہ میری کلم میں اتنی طاقت آئے کہ میں اس ایسے چکو نہیں اس ایسے پی کو بھی سٹپین کرنے کی ہمت رکھوں جو ہمارے لوگ کا کام نہیں کر رہا ہے جو ہمارے لوگ کی مدد نہیں کر رہا ہے جس کے سنڈکشن میں ہمارے لوگ کی ہتھیا ہو رہی ہے تو پھر رائیتک طاقت دینے میں مدد کراؤ خیر کا اپ چناؤ آگیا ہے میرے نوجوان ساتھیوں آج اسے ہی اپنی طاقت بنانے کیلئے لگو اور اس بار جب خیر میں اپ چناؤ ہو چھے مہینے کے اندر تو آجاز سماج پارٹی کا امبرو اسیبلی امیلے وہاں سے جیت کے جانا چاہیے یہی اس پریوار کو سچی سردانجی ہوگی اور یہی ہماری طاقت کا بننے کا کام یہاں سٹو ہوگا اور جیسے ہماری طاقت یہاں بنے گی یہ گنڈے گھرہ میں گھنچ رائیں گے یہ گنڈے چھتر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یہ گنڈے گھرہ میں دبک جائیں گے اور گنڈا گھردی ان کی ان کی گنڈا گھردی ہوا ہوای ہو جائے گی یہ بھی آپ کو سمان سے بات کیا کریں گے لیکن یہ تب ہی سمبھاؤ ہے کہ جو بجنور کے لوگوں نے کر کے دکھایا وہ علیگرد کے لوگ بھی کر کے دکھائیں یہ علیگرد اس کا اتنا بڑا نام ہے اور مجھے گھر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اتنا مان سمان آپ لوگوں نے تمہایا ہے لیکن یہاں اتنا بڑا جلم ہو رہا ہے تو یہ چھنٹا کا بھی سہر ہے اور اس چھنٹا کو آپ کو مجھے سمجھنا پڑے گا صرف نعرہ لگانے سے یا موٹسائیکل دھڑانے سے کام نہیں چلے گا بینہ رائنٹک شکتی کے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے